ویلکم سٹوڈینٹس راجنیتی ویجیان کی ککشہ میں بی اے پارٹ فیسٹ کے سٹوڈینٹس کا پونہ سواگت ہے راجنیتی ویجیان کی پیپر فیسٹ کا ہم ادھین کر رہے ہیں اور اس پیپر فیسٹ کے انترگیت راجنیتی ویجیان کی جو نوین او دھارنائی ہیں ان کا ہم ادھین کر رہے ہیں جس میں سکتی ستہ اور وید دیتا پاور آثوریٹی آنڈ آثوریٹی آنڈ لیجیٹی میں سے یہ راجنیتی ویجیان کے جو نوین او دھارنہ ہے اس کے کچھ جو سبد ہیں جو کنسپٹ ہیں یا جو پاگم ہیں جس میں کل ہم نے ادھین کیا تھا راجنیتی ویجیان کے انترگت سکتی سے کیا تاتپریہ ہے سکتی کے پرمکس روٹ کیا ہیں اور سکتی کے پرکار کیا ہیں آج جو ہم ادھین کریں گے ستہ کا ستہ جسے انگریجی میں آثوریٹی کہا گیا ہے تو سب سے پہلے ستہ کیا ہے ہینری فیول کی انسار ستہ آدیش دینے کا ادھیکار اور اس کی پالنا کروانے کی سکتی ہے ستہ آدیش دینے کا ادھیکار ہے اور اس کی پالنا کروانے کی سکتی ہے ستہ سویم کے اندر سکتی نہیں ہے ارثات ستہ کیا ہے آدیش دینے کا ادھیکار اور اس کی پالنا کروانے کی سکتی اسی پرکار ستہ کی پریباسہ دیتے ہوئے بائر سٹیڈ نے بھی کھا ہے کہ ستہ سکتی کا سنستھاپک پریوگ ہے کہ ستہ کیا ہے کہ ستہ جو ہے سکتی کا سنستھانی کے پریوگ ہے سویم سکتی نہیں ہے کہ ستہ جو ہے سکتی کا پریوگ کرنے کی ایک آثورٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیویس ہے ڈیویس نے کہا ہے کہ ستہ نرنے لینا ایوام آدیش دینے کا ادھیکار ہے اسی پرکار ستہ کے بارے میں جو یونیسکو ہے سنوکتراشتہ سنگھ نے کہا ہے کہ ستہ جو ہے وہ ہے سممانیت گیاد اور اوچی تیپورن ہوتی ہے کہ یونیسکو کی ریپورٹ میں کیا آیا ہے ستہ کیا ہے ستہ گیاد ہوتی ہے ستہ کیا سممانیت ہوتی ہے ستہ اوچی تیپورن ہوتی ہے ارثات جو ستہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ستہ کے اندر سکتی چھپی ہوئی ہے ستہ کے اندر اوچی تیپورن تا چھپا ہوا ہے کہ ستہ سممانیت گیاد ایوام اوچی تیپورن ہے ارثات اب اگر ہم آثورٹی کی کوئی ایک پریباسہ کریں تو اوثورٹی مطلب برابر پاور پلس لیجیٹیمیسی کیا چیز آگئی جب پریباسہ کریں گے ہم ستہ کی تو ستہ کیا ہو گیا ہے سکتی اور اوچی تیپورن تا یا ویدھانکتا ہے وہ سویوکت روپ سے کیا ہے ستہ ہے سکتی سویم ستہ نہیں ہے سکتی جب لیجیٹیمیٹ ہے اوچی تیپورن ہے تب وہ ستہ بنتی ہے ہاں کچھ سمیے کے لیے سکتی کے آدھار پر ستہ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اسے لمبے سمیے تک بنائے نہیں رکھا جا سکتا اسی پرکار سکتی کے بینہ ستہ بھی تھوڑے سمیے تک رہ سکتی ہے لیکن لمبے سمیے تک اسے بنا کے نہیں رکھا جا سکتا اس لیے جب ہم رازلیتی ویجیان میں ستہ کی بات کرتے ہیں تو ایک سنگٹھن کے اندر ستہ کی مہتوپونڈ بھومی کا ہوتی ہے کندر یہ بھومی کا ہوتی ہے کہ جو سنگٹھن ہے وہ ہے ستہ کی آدھار پر ہی سنچالیت ہوتا ہے اور ستہ جو ہے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے کہ ستہ کیا ہے آدیش دینے کا ادھکار اور اس کی پالنا کروانے کی سکتی ستہ کیا ہے سکتی کا سنسطھاگت پریوگ ستہ کیا ہے ستہ سممانت گیات ایوم اوچیتے پونڈ اس پرکار ستہ کی جو پریباسہ ہے پریباسہ کے اندر انترگت جو سنگٹھن کے اندر جب ستہ کا ہم پریوگ کرتے ہیں تب ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں اب جو ستہ کے سدھانت ہے کی اوپچارک ستہ سدھانت سویکرت ستہ سدھانت اوپچارک ستہ سدھانت کیا ہے جو کھی اچ اور ادھینست کا سنبت ہے جو کی اوپر سے نیچے کی اور پروائید ہو رہا ہے اوپچارک ستہ سدھانت جو کی ورسوں سے جو آدیش دینا اور اس کی پالنا کروانا یہ ہے اوپچارک ستہ سدھانت ہے دوسرا سوکرد ستہ سدھانت اب سوکرد ستہ سدھانت کے انترگیت کیا ہے جب انبھا وادی اور ویوہار وادی درستی کون اُبھر کر آیا تب ہی آیا کہ سنگٹھن میں ستہ کا پریوب کرنے کے لیے اوپچارک ستہ سدھانت کے اپیکسہ سوکرد ستہ سدھانت کو پرمختہ دی جانی چاہیے کیونکہ سوکرد ستہ سدھانت کے آدھار پر جو ادھی نست ہیں وہ اپنے سویم کی سوکردی کے آدھار پر آدیسوں کی پالنا کرتے ہیں سویم جو اچھ ادھی کاری ہیں اس کے آدیس ادھی نستوں کے پالنا کے یوگ یہ ہے تب ہی ادھی نستوں کے دورہ ان آدیسوں کی پالنا کی جاتی ہے یہ سوکرد ستہ سدھانت ہے اب اس کے جب ہم ٹائپس کی بات کریں گے آثورٹی کے تو جس نے کی بیوروکریسی پہ نوکر ساہی پہ بہت میکس ویبر جو جرمن سوسیولوجسٹ ہے اس نے بہت وشتار سے اس کا ادھین کیا ہے ستہ کا اور ستہ کے سروت یا ستہ کے ویبھن پرکار بتاتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے کہ ستہ کا پہلا ٹائپ ہے پرمپراغت ستہ دوسرا ہے کرشمائی ستہ اور تیسرا ہے ویدھانی کیا کانونی ستہ جو ستہ کا پرمپراغت پرکار ہے میکس ویبر کی انوصار پرمپراغت ستہ کے انترگت ویکتی آدیسوں کی پالنا اس آدھار پر کرتا ہے کہ وہ ورسوں سے ایسا ہی کرتے آیا ہے پرمپراغت ستہ ستہ جس میں اچھ ادھینست کا سمبند ہوتا ہے مالک اور سیوک کا سمبند ہوتا ہے اور اس میں وہ آدیسوں کی پالنا اس آدھار پر کرتے ہیں کہ ورسوں سے پرمپراغت طریقے سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے جب آدھونک سمیہ ورطمان سمیہ میں ہم بات کریں کہ انیک جگہ دیکھتے ہیں کہ جو پراتین سمیہ میں جو راج پریوار کے سدسے ہیں وہ چناؤں میں اس لئے جیتے آ رہے ہیں کہ پرمپراغت روپ سے اس علاقے کے لوگ راجہ کے پکس میں ہی مددان کرتے ہیں کہ ان سے جو بجرگ لوگ ہیں وہ راجہ کے آدیسوں کی پالنا کرتے ہیں تو وہ بھی راج پریوار کے سدسیوں کو مددان کریں گے اس لئے پرمپراغت جو ستہ ہے وہ ہے کس پر آدھاری تکی ورسوں سے سدیوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے اس لئے وہ اس کے آدیس کی پالنا کرتے ہیں اچھ اور ادینست کا مالک اور شیور کا سنبند ہوتا ہے دوسرا کرسمائی ستہ کرسمائی ستہ جو ہے وہ ہے اس میں آدیسوں کی پالنا اس آدھار پر ہوتی ہے جس میں کی آدیس دینے والے کے ویکتیگت جو آکرسن کے آدھار پر ویکتیتو کے آدھار پر اس کے چمتکاری ویکتیتو کے آدھار پر اس کے آدیسوں کی پالنا کی جاتی ہے اور اس کے انترگت جو کرسمائی جو لیڈرشپ اُبھر کر سامنے آتی ہے جس میں کی اس میں کیا ہے اس کے ایک پرکار سے یہ بھکت کے روپ میں کاریے کرتے ہیں جو آدیسوں کی پالنا کرنے والے ہیں کہ اس میں مالک اور شیوک اس میں بھکت کی روپ میں جو کرشمائی ستہ کیا ہے کس پر آدھاریت ہے جو کی ویکتی کے ویکتیتو پر چمتکاری ویکتیتو پر بھاسن کے کلا کے آدھار پر اس کے ساماجی کیا انہیں کسی اچپد کے آدھار پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دویتی ویس ویود کے بعد انیک ویکاسیل دیش ہیں جو کی سوتنتر ہوئے اور ان میں جو راجلتک نیتر تو اُبھر کر آیا اس وہ چمتکاری ویکتیتو کے آدھار پر کریسمیٹک لیڈرشپ کے آدھار پر لمبے سمیت تک ستہ میں وہ ہے بنا رہا اگر بھارت کی ہم بات کریں تو بھارت میں جوارلال نیرو ہے اندرہ گاندی ہے راجیو گاندی ہے یا اب ورطمان میں گئے نریندر موڈی ہے یہ ایک چمتکاری ویکتیتو کے آدھار پر ستہ میں بنے رہتے ہیں اور ان کی جو جنتا ہے آدھیسوں کی پالنا ان کی کیریسمیٹک جو گن ہیں اس کے آدھار پر کرتا ہے تیسرا جو ستہ کا پرکارہ وہ ہے بودھک یا کانونی ستہ ہے اس میں ویدھانی کیا کانونی ستہ کے انترگت آدھیسوں کی پالنا کانون کے آدھار پر ہوتی ہے کہ کانون میں سمیدھان میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آدھیسوں کی پالنا کرنی ہے اپنے سے اچھ ادھکاری کی آدھیسوں کی پالنا کرتی ہے کیونکہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے اس پرکار میں ایک سویبر جو ہے ستہ کے ویبھین پرکار بتاتے ہوئے پرمپراغت کرسمائی اور قانونی ستہ کے پرکار بتاتے ہوئے انہوں نے جو قانونی ویدھانک ستہ ہے اس کو ستہ کا جو ایک سریشت پرکار مانا ہے اب ان ستہ میں ان آدیسوں کی پالنا کس آدھار پر ہوتی ہے کہ لوگ اس آدیس کی پالنا جو اچھ ادھیکاری آدیس دے رہے ہیں اس کی پالنا کس آدھار پر کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا کارن ہے ویسواس کی ویسواس کی آدھار پر اگر آدیس دینے والے میں ادھیک سے ادھیک لوگوں کا ویسواس ہے تب وہ ہے اس کے آدیسوں کی پالنا نشچت روپ سے کی جاتی ہے کیونکہ ادھیک سے ادھیک جو جنسنکھیا وہ ہے اس میں ویسواس رکھتی ہے کہ وہ ہے راستر ہیت کے لیے اچھے پریاس کرے گا سادھان جنتہ کے پریاس کے لیے اُلےخنی کاری کرے گا تو جو ستہ کا جو پالنا کا آدھار ہے وہ ہے ویسواس ہے کہ جنتہ کا اس میں ویسواس ہو دوسرا ہے ایک روپتہ کہ ایک روپتہ کے آدھار پر بھی آدیس کی پالنا کی جاتی ہے جب سامانے جنتہ کے ویسواس میں سامانے جنتہ کی اچھا میں اور جو آدیس دینے والے ہیں ستہ داری ہیں ان کے اچھا ایک جیسی ہوتی ہو یا ان کے ویچار ایک جیسے ہو ان کی روچیاں ایک جیسی ہو ابھیویکتی ایک جیسی ہو تو ایک روپتہ کے آدھار پر بھی جو ستہ کا پالن کیا جاتا ہے تیسرا کیا ہے دباؤ دباؤ کے آدھار پر بھی ستہ کا جو پالن کیا جاتا ہے آدیسوں کا پالنا کہ جب بادے کاری نیتی کا پریوک کر کر بھی اس کا پالنا چوتھا کانونی ویدھانی کا آدھار پر بھی ان کا اس کی پالنا کی جاتی ہے ستہ کے اندر آدیس کی اس پرکار ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو ستہ ہے وہ ہے رازنیتی ویجیان میں آدھونک درشتی کون کے اپاگم کی انترگت آئی ہے جس میں کی انتہنو ساسناتمک درشتی کون یا تلناتمک ادھین کو اپنایا گیا ہے اور سمات ساسطر سے سوسلوجی سے یہ کنشپ چیزیں اٹھائی گئی ہے اور سنگٹھن جو ہے سنگٹھن میں جس پرکار ستہ کیسے کام میں لی جاتی ہے اس کا اس میں ورنن کیا گیا ہے اس لیے جب رازنیتی ویجیان کی نوین او دھارناوں کا ہم ادھین کرتے ہیں تو ناتمک رازنیتی کئے گی پارٹ آ جاتا ہے جس میں کی سکتی ستہ اور ویدتہ ہے یہ تینوں سبد آپس میں جڑے ہوئے ہیں اوٹھورٹی کیا ہے سکتی پلس ویدتہ مل کر بنتا ہے اس لیے ایک جب ہم سادھان طریقے سے جب بات کرتے ہیں کہ ستہ کیا ہے کہ ستہ جس کے اوپر پریوک کی جاری ہے اس کے دوارہ ستہ دھیس کی بات مانی جاتی ہے ستہ کیا ہے کانونی ہے ستہ کیا ہے پربھاوکاری ہے ستہ کیا ہے آدھرنی ہے ستہ کا ہستانترن کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ یہ جو چیزیں بتا رہا کہ سکتی سے بھی نہیں کہ سکتی ویدھانی کیا کانونیاں گیر کانونی ہو سکتی ہے لیکن ستہ کیا ہے سدیو کانونی ہوگی کہ جب سکتی ویدھانی کا تبھی ستہ بنتی ہے اس پرکار سے ہم جو راجنیتی ویگیان کے مول آدھار کی انترگت اس کا جو ستہ کا جو آتھورٹی کا جو کنسپٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے انترگتہ ہم لوگ مکھے روپ سے جو میں نے بتایا ہے کہ آتھورٹی کے کیا پرکار ہیں ان کا اگر ادھین اچھے طریقے سے کریں تو بہت ہی آسانی سے ہم ایک سنگٹھن کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں آج کیلئے بس آپ لوگوں کیلئے اتنا ہی باقی کل کی جو گاکھیانہ اس میں ہم اس سے آگے کا ادھین کریں گے ہیوے گوٹے تھینکیو بے کلی